اسلام علیکم میڈی ایری سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے یوزز آف الیوینم لاسٹ ٹائم ہم نے ریفائننگ آف الیوینم پڑا تھا اس کے بعد فیزیکل پروپیٹیز پڑی تھی الیوینم کی اور کیمیکل پروپیٹیز پڑی تھی الیوینم کی آج ہم یوزز آف الیوینم یہ الیوینم میٹل ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں تو نمبر ایک الیوینم is used in household utensils یہ جو گھر کے برطن ہوتے ہیں یہ ہم اس الیوینم سے بناتے ہیں بہت سارے برطن ہوتے ہیں ایسے گھر میں جو ہم الیوینم میڈل سے بناتے ہیں کافی سارے utensils وہ ہم جو ہیں وہ الیوینم سے بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو الیکٹریکل وائرز ہوتی ہیں یہ کوپر کی ہوتی ہیں تو اس یہ الیوینم سے بھی بنائی جاتی ہیں جو سلوری کلر کی ہوتی ہے سلور کی بھی ہوتی ہیں اور الیوینم کی بھی الیکٹریکل وائرز بنای جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ الیوینم ایک اچھا کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ہے اس میں سے بہت اچھا کرکٹ کنڈکٹ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کی وائر بناتے ہیں نیکسٹ ہم نے کہا یہ جو الیوینم ہے نا ان کی ہم فوائل بناتے ہیں پتلی سی شیٹ بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے چوکلیٹس کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے نا چوکلیٹس کے اوپر آپ چوکلیٹ کی کورنگ کھولیں گے تو نیچے اندر سے کیا ہوگا؟ سلوری لسٹر آئے گے سلوری تو بیسیکلی یہ جو چوکلیٹ کے اوپر ریپنگ ہوتی ہے کورنگ ہوتی ہے یہ شاپر نہیں ہوتی ہے یہ یاد رکھو یہ شاپر نہیں بلکہ یہ الیوینم کی فوائل ہوتی ہے ملکل پتلی سی شاپر کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ الیوینم ہوتا ہے تو چوکلیٹس کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے یہ الیوینم فوائل ہوتی ہے اور میڈیسنز کا جو پتا ہوتا ہے نا جس میں میڈیسن پڑے ہوتے ہیں تو یہ میڈیسن کا جو سلوری پتہ ہوتا ہے یہ بھی الیمینوم کا ہوتا ہے اور سگریٹس اگر آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا جب پیکٹ کھولیں گے تو سگریٹس کے اوپر کورنگ ہوتی ہے سلور کھولا رکی ہے وہ بھی کس کی ہوتی ہے وہ بھی الیمینوم فائل کی ہوتی ہے اور فوٹوگرافک فلم فوٹوگرافک فلم کو بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ الیمینوم کے اندر رکھے جاتے تھے اب تو ڈیجیٹل سسٹم آ گیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ فوٹو گرافک فلم ہوتی ہیں نا جس میں فوٹو نکالے جاتے تھے ان کو کس کے اندر الیمینیم کی فوائل کے اندر رکھا جاتا تھا تو کہنے کا مطلب یہی کہ چوکلیٹ سے مطلب کہ یہ جو الیمینیم ہے ہم اس کو کورنگ کے لیے استعمال کر دیں اب سوال آپ سے یہ پوچھیں کہ سر ہم الیمینیم کی فوائل کے اندر الیمینیم کے اندر چوکلیٹس میڈی سن سگرٹ ان کو کیوں رکھتے ہیں ایکچلی الیمینیم ایسا میٹل ہے جو کہ خراب نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے الیمینیم اپنے آپ کے اوپر اوکسائل لیئر بنا لیتا ہے اور وہ اوکسائل لیئر اس الیمینیم کی کیا کرتی ہے اسٹیبلیٹی مطلب کہ منٹنگ رکھتی ہے مطلب الیمینیم کو خراب ہونے سے بجاتی ہے کوروشن سے ریزسٹ کرتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسیمبلی کہ الیمینیم خراب نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہوگی وہ بھی خراب نہیں ہوگی آپ کافی ٹائم دکھ رکھ سکتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ الیمینیم کم خراب ہوتا ہے ریزسٹ کروشن خراب ہونے سے خود کو بچاتا ہے اس لیے ہم الیمینیم کے اندر یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں اس کے اندر پروٹیٹ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو الیومنیم خراب نہیں ہوگا تو جو اس کے اندر چیزیں پڑی ہوگی وہ بھی خراب نہیں ہوگی نیکس سب سے امپورٹن یوز کیا ہے یوز ان مینی فیکچر آف امونل یوز ان مینی فیکچر آف امونل ہم الیومنیم سے امونل بھی بنا دیں ابھی امونل کیا ہے سر امونل is basically mixture of the الیومنیم and الیومنیم نائٹریٹ امونل جو ہوتا ہے نا وہ دو چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے اس میں ایک الیومنیم پاودر کی فرم میں اور اس کا کمپاؤنڈ الیومنیم نائٹریٹ تو الیومنیم نائٹریٹ پاودر کی فرم یہ سالٹ ہے اس کا الیومنیم نائٹریٹ کا پاودر اور الیومنیم کا پاودر یہ دونوں الیومنیم نائٹریٹ اور الیومنیم ان دونوں کو مکس کریں گے تو جو مکسچر بندہ ہے ہم اس مکسچر کو کیا کہتے ہیں امونل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امونل کہتے ہیں اس مکسچر کو اور وہ مکسچر امونل جو ہی نا ہم یوز کرتے ہیں کس میں ایکسپلوزف بومز میں استعمال کرتے ہیں ایکچلی یہ جو امونل ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ ایکسپلوزف ہوتا ہے یہ دھماکہ کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس امونل مکسچر کو کس میں استعمال کرتے ہیں ایکسپلوزف جو بومز ہوتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ یہ مکسچر استعمال کرو گے بومز کے اندر تو اگر کہیں پھیک ہو گے تو بہت سارا دھماکہ ہوگا کیونکہ یہ ایکسپلوزیو مٹیریل ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو بمس میں استعمال کرتے ہیں تو کبھی اگر آپ سے پوچھ لے امونل از امکسٹر آفو بچ تو الیمینیم پاوڈر فارم میں اینڈ اس کا کمپاؤنڈ الیمینیم ڈائیٹرن دونوں کا مکسٹر امونل ہوتا ہے نیکسٹ ہم اس الیمینیم سے بہت سارے امپورٹن ایلوائز بھی بناتے ہیں جیسے ویسے تو بہت سارے الیمینیم کے الوائز ہیں یہاں پر کچھ امپورٹن ایلوائز پر ڈسکس کروں گا ایک ہوتا ہے الیمینیم برونز اور دوسرا ہوتا ہے جیورالیم الیمینیم برونز اور جیورالیم یہ دو بہت ہی امپورٹن الوائز ہیں کس کے؟ الیمینیم کے ویسے الوائی کیا ہوتے ہیں الوائی ہم کہتے ہیں مکسٹر آف 2 میٹر اور مور دن 2 میٹر ایسا مکسٹر جس میں دو یا دو سے زیادہ جب دو یا دو سے زیادہ میٹلز آپس میں مکس ہوتے ہیں تو اس میٹلز کے مکسٹرز کو ہم کیا کہتے ہیں ایلوائی کہتے ہیں تو الیمینم برونز اور دورالیومنز یہ بہت ہی امپورٹن الیمینم کے الیمینم برونز کے اندر ٹین پرسنٹ الیمینم ہوتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ کاؤپر ہوتا ہے یاد رکھو یہ کبھی کبھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ الیمینم برونز کے اندر کاؤپر کی پرسنٹیٹ کتنی ہوتی ہے یا کون کون سے میٹل ہوتے ہیں تو دس پرسنٹ الیمینم اور نائنٹی پرسنٹ کاؤپر ان دونوں کو جب مکس کرتے ہیں تو جو مکسٹر بگتا ہے ہم اسے الیمینم برونز کہتے ہیں اچھا یہ جو الیمینم برونز ہوتا ہے اس کی پروپرٹی کیسی ہوتی ہے کیسا ہوتا ہے الیمینم برونز بہت ہلکا ہوتا ہے کافی لائٹ ہوتا ہے اور تف تو ریزسٹ بہت سافت ہوتا مضبوط ہوتا ہے اور یہ خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کوروزن سے ریزسٹ کرتا ہے خود کو بچاتا ہے اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے گولڈن یلو کلر ہوتا ہے اچھا آپ کو بتائیں یہ جو آپ اکلی جلری بنتی ہیں تو یہ اصل میں ایلومنم برونز کی دیکھیں ہوں کہ ایٹی فیشلی جلری جو بنای جاتی ہے رکھی جاتی ہے اوریجنل نہیں ہوتی ہے بلکل اوریجنل کی طرح دیکھتی ہے تو ایکچلی یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بلکل گولڈ کی طرح دیکھتا ہے یہ جو ایلومنم برونز ہے اس کا کلر ہوتا ہے گولڈن یلو بلکل گولڈ کی طرح دیکھتا ہے اس لیے ہم اس سے کیا کرتے ہیں امیٹیشن جلری بناتے ہیں مطلب جو ایٹیفیشلی جیلریز ہوتی ہیں وہ ہم بناتے ہیں اسے نقلی جیلریز سونے کی نہیں ہوتی تو ہم اسے بناتے ہیں الیمینم برونزے ان کوائنز اور سکے بھی بناتے ہیں اس الیمینم برونزے نیکسٹ اسے سب سے ایمپورنٹ ڈیورا الیومن یہ جو ڈیورا الیومن ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی الیومن کا کیا ہے الوائی اب ڈیورا الیومن کے اندر میں بہت سارے میڈل مکس کے جاتے ہیں جس میں نائنٹی فائیف پرسنٹ الیومن ہوتا ہے فور پرسنٹ کوپر ہوتا ہے پوائنٹ فائیف پرسنٹ میگنیشن ہوتا ہے پوائنٹ فائیف پرسنٹ کیا ہوتا ہے نیکل ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتے یہ سب میٹل آپس میں مکس کرتے ہیں تو جو مکسٹر بندا ہے الوائی بندا ہے ہم اس الوائی کو ڈیورا الیومن کبھی اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں ڈیورا الیومن کے اندر کتنے میٹل مکس ہوتے ہیں تو چار میڈل مکس ہوتے ہیں کتنی کتنی پرسنٹیج میں یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نینٹی فائف پرسنٹ الیومنم فور پرسنٹ کورپر پوائنٹ فائف میگنیشن اور پوائنٹ فائف نکل سب سے زیادہ دیوری الیومنم میں اگر آپ سے پوچھیں کہ کس میڈل کی پرسنٹیج ہوتی ہے that will be the الیومنم کا آجاتا ہے اس کی پروپٹیز کیا ہے یہ بھی لائٹ ہوتا ہے یہ بھی لائٹ انٹف بہت ہی مضبوط ہوتا ہے اور ڈکٹائل ڈکٹائل ہوتا ہے ڈیوری الیومنم ہے ڈکٹائل کہتے ہیں جس کو شیٹس میں کرنے پرسنٹ تو ہم ڈیوری الیومن جو الوائے ہوتا ہے ہم اس میں سے بہت ساری بلکل پتلی سے شیٹس بناتے ہیں ہم اس سے تو ڈیوری الیومنم میں اسے ڈکٹائل ہے کیونکہ ان میں سے شیٹس بنایا جاتی ہے ان ٹین سائل بھی ہوتے ہیں مطلب ان شیٹس کو ہم بینڈ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں تو ڈیوری الیومن کی یہ خاص بات ہے کیجئے اچھا ڈکٹائل ہے اس میں سے ہم شیٹس بنا سکتے ہیں آرام سے اور ٹین سائل بھی ہم ان کے شیٹس کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر ٹینسلیٹی اور ڈیکٹلیٹی دونوں خاصیت ہوتی ہیں اور انڈ ریزسٹ ان کو اوروجن یہ بھی ریزسٹ کو اوروجن کو کرتا ہے مطلب کہ یہ بھی خراب نہیں ہوتا یہ جو ایروپلینس یہ جیٹ ہوتے ہیں یہ ایروپلینس ہم اس سے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایروپلینس ہوتے ہیں ان کی جو بوڈی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ جیوری الیومن کی بنی ہوتی ہے کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتے اس لئے ہم ان سے ایروپلینس کی بوڈی بناتے ہیں ان کے یہ جو ونگس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب اس سے بناتے ہیں جیوری الیومن سے ایروپلینس کی بنی ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ایم سی کو فارمیشن میکنگ آفز ایرو پلینس تو آپ کیا کہیں گے تیورا الیمین الوائی اب آجائے اس کے بعد علمین کی کہانی ختم ہو گئی اب آجاتے ہیں علمین کے کمپاؤن علمین تو ویسے بہت سارے کمپاؤن بناتا ہے لیکن ہم علمین کے خاص کمپاؤن پڑیں گے جس کا نام ہے علم اب یہ علم کیا ہے بیسیکلی پتہ ہے آپ کو علم ایک کلاس ہے علم کوئی ایک کمپاؤن نہیں ہے علم ایک پوری کلاس ہے جس میں بہت سارے کمپاؤن رکھے گئے اور ان میں بہت ساری چیزیں کومن ہوتی ہیں تو علم کون سے کمپاؤن ہوتے ہیں سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ علم کون سے کمپاؤن ہوتے ہیں کیا پہچان ہوتے ہیں ایکچلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو علمز ہوتے ہیں علمز آردہ ڈبل سالٹ علم بیسیکلی ڈبل سالٹ ہوتے ہیں یہ دو سالٹ کے بنے ہوتے ہیں یاد رکھو علمز آردہ ڈبل سالٹ ڈبل سالٹ ہوتے ہیں وہ بھی کون سے ہمارے ڈبل سالٹ سلفیڈ ڈبل سالٹ ہوتے ہیں سلفیڈ ایسو فور والے سالٹ تو یاد رکھو علمز آردہ کیا ہوتے ہیں میں یہاں پہ لکھنا ہوں علمز کیا ہوتے ہیں نمبر ور کہ یہ ڈبل سالٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی سلفیڈ سالٹ ہوتے ہیں سلفیڈ ہوتے ہیں چیک ہے تو علمز جو ہوتے ہیں دو سالٹ کے بنے ہوتے ہیں دونوں سلفیڈ والے سالٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک سلفیڈ سالٹ جو ہوگا وہ مونویلنٹ کا ہوگا ایک سلفیڈ سالٹ کس کا ہوگا مونویلنٹ کا ہوگا مونویلنٹ جو میٹر ہوگا کیٹائن ہوگا اور دوسرا جو سلفیڈ سالٹ ہوگا وہ ٹرائی ویلنٹ میٹل کا ہوگا کیا ہوگا ٹرائی ویلنٹ میٹل کا ہوگا اور ان کے ساتھ 24 وارٹر کے مالیکیوز بھی ہوں گے ان کے ساتھ چوبیس پانی کے مولیکوس بھی ہوں گے جن کو ہم واتر آف کرسلائزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ فارمولا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا جس طرح یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہے دیکھو یہ جنرل فارمولا ہے یہ دیکھو میٹل سلفیٹ یہ ایک سالٹ ٹھیک ہے اس میں یہ جو میٹل ہے نا یہ یونی ویلینڈ ہے مطلب یہ مونو پوزیٹیو ہے یونی پوزیٹیو ہے اور یہ دوسرا سالٹ یہ بھی میٹل سلفیٹ دونوں سالٹ ہے دونوں سلفیٹ اور ان کے ساتھ 24 واتر کے مولینگو سے تو یہ جنرل فارمولا ہے کس کا علمز کا جو علم کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کا یہ جنرل فارمولا ہے اب ان میں یہ جو ایم ہے شروع والا ایم یہ کیا ہے ایم اس مونو ویلنڈ یہاں پر مونو ویلنڈ آئے گا کوئی کیٹا ہے جیسے سوڈیم ہے پوٹیشم ہے ایمونیم ہے تو یہ مونو ویلنڈ کےٹائنز ہوتے ہیں یونی پوزیٹیو کےٹائن تو ان کو آپ یہاں فسٹ والے سالٹ میں رکھیں گے اور جو یہ جو سیکنڈ سالٹ ہے سلفیٹ کا اس میں جو ایم ہے نا یہ اس ایم کا مطلب ہے ٹرائی ویلنڈ کےٹائن کیا ہے ٹرائی ویلنڈ کےٹائن میس آلومینم پلس 3 بھی ہو سکتا ہے کرومیم پلس 3 بھی ہو سکتا ہے آئیرن پلس 3 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو ہم یہ میٹل چینج ہوں گے تو اب آپ مجھے بتائیں ایمون کے کمپاؤنڈ میں کون سی چیز کامن ہوتی ہے ایس آفور گروپ سلفیٹ گروپ اور پلس میں وارٹر کے مولیکوس یہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں ایدروائز میٹل چینج ہوتے رہتے ہیں فسٹ میٹل یونی ویلنڈ بھی چینج ہوتا ہے اور ٹرائی ویلنڈ والا میٹل چینج ہوتا ہے تو ایک نیا ایمون کا کمپاؤنڈ بنتا ہے تو اس طریقے سے یہ علم کی جنرل فارمیشن ہے جنرل کمپاؤنڈ ہے تو جنرل اس کے فارمولے ہوتے ہیں ایک چلی چلیں ایک زمپلز کا چند ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے یہ دیکھو یہ ایک زمپل ہے علم کے کمپاؤنڈ کا اس کو کہتے ہیں پوٹیشم سلفیٹ اور الیمونیم سلفیٹ اور ٹرائی ویٹر کے مولیکوس اب آپ مجھے بتا یہ کیا ہے یہ سارا علم کا کمپاؤنڈ ہے اور اس علم کے کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں پوٹیش علم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پوٹیش علم ہم اسے پوٹیش علم کہتے ہیں اور اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کاملی جنرل ہی ہم کیا کرتے ہیں ایسے فٹکری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو فٹکری استعمال کرتے ہیں نا واتر واش کرنے کے لیے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیلون پر رکھی ہوتی ہے فٹکری لگا جاتی ہے شیونگ کے دورا تو یہ فٹکر ہی ہوتی ہے اس طریقے سے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے وائٹ کلر لیس ہوتی ہے اچھا یہاں پر دیکھیں میں نے کہا کہ یہ ڈبل سالٹ تو اب آپ خود بتائیں کہ اس میں ڈبل سالٹ ہے ایک یہ پٹاشن سلفیٹ ہے دوسرا الیمینم سلفیٹ تو ہم نے یہی کہا کہ الیمینم ڈبل سالٹ ہوتے ہیں تو اس میں دو سالٹ ہوتے ہیں اور دونوں سلفیٹ کے سالٹ تو یہ بھی دیکھو پٹاشن سلفیٹ والا سالٹ اور یہ بھی سلفیٹ لیکن یہ والا جو شروع والا سالٹ ہے یہ اس میں یہ مونوویلنٹ کیٹائن کا سالٹ ہے اور یہ جو نیکسٹ والا جو سالٹ ہے سلفیٹ کا اس میں ٹرائیویلنٹ والا کیٹائن میٹل ہوگا اور ان کے ساتھ 24 وارٹ کے مولیکل ہوگی اسی طرح نیکس ایکزمبل دیکھیں پٹاشن سلفیٹ کرومیم سلفیر اور 24 وارٹ کے مولیکل اسے کیا کہتے ہیں کروم علم کہہ دیں تو یہ بھی علم ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ڈبل سلفیٹ سالٹ ہے اور 24 وارٹ کے مولیکل ہے اسے کروم علم کہہ دیں تو ہم نیکسٹ دیکھیں امونیم سلفیٹ اور آئرن سلفیٹ اس طرح سے 24 وارٹ کے مولیکل یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک علم ہے کیونکہ ان کے اندر بھی مونوویلنٹ کا سلفیٹ اور ٹرائیویلنٹ سلفیٹ دو سالٹ ہے اور پلس میں آپ کو پتا ہے 24 وارٹ کے مولیکل اسے کہتے ہیں فیرک علم تو یہ علم کے چند ایکزامپل سے اب اس طرح کے بہت سارے علم کے کمپورٹ بن سکتے ہیں لیکن ہمارے سلفیٹ میں اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں پوٹاش علم تو ہم پوٹاش علم کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیں پوٹاش علم کے بارے میں سب سے پہلے کیا پڑھیں گے پھر پیشن آف پوٹاش علم تو پوٹاش علم بناتے کیسے تو پوٹاش علم کی ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے پھر پیشن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے سمپلی پوٹاش علم میں کتنے دو سالٹ تو وہ دو سالٹ بس ملائیں گے جیسے پوٹاش علم بنانے کے لیے ایک پوٹاشم سلفیڈ چاہیے وہ پوٹاشم سلفیڈ اٹھائیں گے اور ایک الیمینم سلفیڈ چاہیے اور وارٹر تو اب کیا کریں گے پوٹاشم سلفیڈ اور الیمینم سلفیڈ ان دونوں سالٹ کو وارٹر میں ایڈ کر دیں گے وارٹر تو ویسے بہت سارا ہوگا لیکن اس میں سے 24 وارٹر کے مالیکلز صرف ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو پوٹاشم سلفیڈ اور الیمینم سلفیڈ دونوں کو وارٹر کے مالیکلز کے ساتھ ملاو پانی کے اندر ملاوگے اور تھوڑا ہیٹ کروگے اس سے کیا ہوگا سلولی ہیٹ کروگے تو وارٹر کافی اڑ جائے گا جب گھڑا ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے یہ تینوں آپس میں مل جائیں گے تو کیا ایک کرسٹل بن جائے گا کیا بنے گا ایک کرسٹل بنے گا جس کا نام ہوگا پوٹاشم سلفیڈ الیمینم سلفیڈ یہاں ڈاٹ آگیا مطلب یہ مل جائیں گے سالٹ یہ جو سالٹ ہیں دونوں اور یہ وارٹر کے 24 مالیکلز یہ آپس میں تینوں کنیکٹ ہو جائیں گے جیسے ہی کنیکٹ ہوگا ہیں تو ایک کرسٹل بنے گا اور اس کرسٹل کا نام ہوگا پوٹاش الیم ہم اسے پوٹاش الیم کہیں گے یہ پوٹاشلوم سلفیٹ اور یہ چوبیس وٹر کے مالیکل تو ان سب کے پورے فارمولا کس کا ہے پوٹاشلوم اس طریقے سے تینوں ملیں گے اور پوٹاشلوم پروٹک تو یہ پوٹاشلوم کی پرپیش ہے پروپٹیز کیسا ہوتا ہے پوٹاشلوم تو میں نے لکھا it is a white crystalline solid white crystalline solid ہوتا ہے چینی کی دانی کی طرح اور readily soluble in water اس کو پانی میں اگر آپ تھوڑا سا بھی جلدی ڈیزول کر دیئے readily بہت ہی جلدی ڈیزول ہو جاتا highly soluble ہوتا ہے water میں اسے میں رکھ لینا اور it melts at 92 centigrade اس کی melting point کتنی ہے 92 centigrade پر یہ melt ہو جاتا ہے چھیک ہے on heating on heating up to 200 centigrade کیا ہوگا اگر آپ اس کو 200 centigrade پر heat کریں گے تو it losses water of crystallization to form porous mass تو آپ کو بتائیں کہ اگر آپ اگر آپ اس کو کیا کریں گے اگر آپ اس کو اس material کو potash alum کو اگر آپ potash alum کو 200 centigrade پر کتنا اگر آپ اس کو 200 centigrade پر heat کریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا potash alum ہوگا یہ پگلنا شروع ہو جائے گا اور یہ پگلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے پگلنا شروع ہوگا ہے تو آپ کو بتائیں اس potash alum کے اندر کیا ہے water کے molecules ہوتے تو جیسے ہی 200 centigrade پر اس کو heat کریں گے melt کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کے اندر وارٹر کے مالیکوس ہوتے ہیں وہ وارٹر کے مالیکوس کیا کریں گے وہ وارٹر کے مالیکوس یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی وارٹر کے مالیکوس یہاں سے نکلتے رہیں گے جیسے ہی وارٹر کے مالیکوس نکلتے رہیں گے پگلتا جائے گا تو پگلنے کے بعد اس کے اندر وارٹر کے مالیکوس ببل کی طرح نکلیں گے جیسے ہی وارٹر کے مالیکوس نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے ایک مطلب انھائیڈرس سالٹ بن جاتا ہے پاودر کی فارم میں ایک سالٹ بن جاتا ہے اس کو پھر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ سوک جائے گا اور پاودر کی طرح پھٹا ہوا ایسے سالٹ لگے گا کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیا آ جاتے ہیں پورٹس آ جاتے ہیں وہ پورٹس اس لیے آتے ہیں کہ وارٹر مالیکوس کے نکلنے کی وجہ سے تو جیسے ہی آپ ایٹ کریں گے تو اس میں سے وارٹر کے مالیکوس نکلیں گے اور پھر ان جگہ پہ کیا تھوڑے وضع پیس آ جائے گا جس کی وجہ سے اس میں پورٹس آ جائے گا پانی کے مالیکوس نکلتے ہیں دو سو سنٹیگریٹ پہ اور ان کے اندر پورٹس آ جاتے ہیں تو یہ ایک پورس مٹیریل بن جاتا ہے اور اس پورس مٹیریل کو ہم کیا کہتے ہیں یہ جو پورس مٹیریل بن جائے گا پانی نکلنے کے بعد وارٹر نکلنے کے بعد تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں برنٹ علم کیا نام دیتے ہیں ہم اسے بینٹ علوم کہا جاتا ہے یا ہم اسے دوسرا نام کیا دیتے ہیں اسے نا ہم پھول فٹ کری بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم اسے پھول فٹ کری بھی کہا جاتا ہے ٹھیکے تو کبھی اگر آپ سے پھول فٹ کری بینٹ علوم کا فارمولا پوچھیں تو آپ وارٹر نکال کے جو بچے گا پوٹیشم سلفیڈ علومنیم سلفیڈ وہی ہوگا تو میں نے لکھا ہے on heating up to 200 سنٹیگری 200 سنٹیگری ہیٹ کریں گے تو اس پوٹیشم میں سے وارٹر لوس ہو جائے گا سارا نکل جائے گا اور اسے کیا ہوگا وارنل نکلنے کے بعد ان میں چھوٹے چھوٹے پورس آ جاتا ہے اور وہ پاوڈر کی طرح پھٹ جاتا ہے پورا پٹیشم اس پورس ماسک کو ہم کیا کہیں گے اس پورس مٹیریل کو کیا کہہ دیں بینٹ علوم کہہ دیں ہم اسے پھول فٹ کری بھی کہہ دیں کیا کہہ دیں پھول فٹ کری تو آپ کے سامنے میں نے لکھا یہ ایک فٹ کری ہے جس میں وارٹر کے 24 سنٹیگریل ہے جیسے ہی آپ ہیٹ کریں گے 200 سنٹیگریل پر پانی کلٹی ہو جائے گا نکل جائے گا پانی کل نکلنے سے کیا ہوگا پورس آ جائیں گے جسے کیا ہو جائے گا یہ ایک برنٹ پھٹی ہوئی ایک مطلب کہ وہ فٹ کری بن جائے گی جسے ہم فل فٹ کری یا برنٹ علوم کہتے ہیں انہائیڈرس ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ جو فل فٹ کری ہوتے ہیں انہائیڈرس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سے وارٹر ریمو ہو جاتا ہے اس کے اندر پورس آ جاتا ہے یوزیز کیا ہے یہ پانیشم علم کے یوزیز کیا ہے ان کے یوزیز ہے نمبر ون یوز ان پیوریفکیشن آف وارٹر یہ وارٹر کو پیوریفائی کرنے میں کیا کرتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں کس طرح سے وارٹر کو پیوریفائی کرتے ہیں وہ میں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں دیکھو ایکچری وارٹر کو پیوریفائی اس طرح سے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے مان لو یہ وارٹر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وارٹر کے اندر بہت ساری امپیوریز ہوتی ہے وارٹر کے اندر نا ڈیفرنٹ ڈائپ کے امپیوریز ہوتی ہے کچھ ایسی امپیوریز ہوتی ہے جس کے پارٹیکل بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں وہ خود ہی نیچے سسپنٹ ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر کے اندر کوئی بھی اگر آپ وارٹر اٹھائیں گے تو اس میں بہت ساری امپیوریز ہوتی ہے کچھ ایسی امپیوریز ہوتی ہیں جن کے پارٹیکل بڑے ہوتے ہیں وہ خود با خود ہی نیچے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ریت کے پارٹیکل ہوتے ہیں مٹی کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ خود با خود کی نیچے باٹم میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ایمپریڈی کے پارٹیکل ہوتے ہیں وارٹر کے اندر جو کہ نیچے settle ڈاؤن نہیں ہوتے نیچے نہیں بیٹھتے وہ پانی کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں وہ suspend ہوتے رہتے ہیں اور ان پارٹیکلز کا ہم کہتے ہیں تو کوٹلٹس کے جو ایمپریڈی ہوتے ہیں وہ پانی میں نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ settle ڈاؤن نہیں ہوتے تو مان لو مان لو آپ ایسا کر لو کہ یہ ایک وارٹر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک وارڈر ہے اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمپیریٹی پڑی ہوئے کیا ہوئے یہ کچھ ایمپیریٹی پارٹیکل پڑے ہوئے جو کولویڈ سے جو سسپینڈ پورے پانی کے اندر گھوم رہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایمپیریٹی کے پارٹیکل سے ان کو نیچے سیٹل ڈاؤن کر دیں کیا کر دیں ان کو نیچے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے تاکہ یہ پانی پیور ہو جائے ساری ایمپیریٹی جب نیچے ہو جائے گی تو اوپر والا حصہ پانی پیور ہو جائے گا پھر ہم اسے یوز کر سکتے ہیں فاردر ڈرنگن کے لئے تو کہنے کا مطلب ہے اب ہم ان پارٹیکلز کو کیسے نیچے بٹھائیں کیسے ان کو سیٹل ڈاؤن کریں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لئے ان کو نیچے بٹھانے کے لئے آپ کیا کریں گے اس میں پوٹاش علم یوز کریں گے کیا یوز کریں گے پوٹاش علم اور پوٹاش علم کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں ان کے جو یونٹس ہوتے ہیں کافی بڑے جیسے ہی پوٹاش علم استعمال کریں گے تو یہاں پر یہ پوٹاش علم کے پارٹیکلز کیا کریں گے یہ پوٹاش علم کے پارٹیکلز کیا کریں گے جب جیسے ہی پانی میں جائیں گے تو یہ پوٹاش علم کے پارٹیکلز کیا کریں گے ان امپروڈی کے ساتھ یہ جو امپروڈیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے ان کو نیچے لے جائیں گے کیا کریں گے ان کو نیچے لے جائیں گے تو پوٹاش علم کے جو پارٹیکلس یہ ریڈ والے یہ کیا کریں گے یہ جو بلو والے ایمپیروڈیز ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں کولوٹس یہ جو گھوم رہے ہیں اب ان کو کیا کریں گے جب یہ نیچے جائیں گے پوٹاش علم کے پارٹیکلس تو پھر کیا کریں گے ان ایمپیروڈی کو بھی اپنے ساتھ نیچے لے کے جائیں گے تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ یہ جتنی بھی impurity سے یہ ساتھ یہ نیچے کہاں چلے جائے گی یہ potassium element سب کو کہاں لے جائے گا یہ نیچے لے جائے گا یہ نیچے settle down ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ ساری نیچے bottom میں بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے سیمبلی تو یہ سب ان کو potassium کیا کرتا ہے نیچے سب کو لے کے ان کو نیچے رہتا ٹھیک ہے اس طریقے سے impurity ساری settle down انیچے bottom میں چلے جاتی ہے تو آپ کا اوپر والا جو حصہ ہے پانی کا وہ بیور ہو جائے گا تو اب آپ یہ پانی اوپر والا use کر سکتے ہو الہ کر کے filter کر کے آپ ان کو الہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ کیا کریں فٹکری کا کام کیا ہے تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں impurity کو settle down کرتے تھے ٹھیک ہے تو میں نے کہا use in purification of water پانی کو purify کرنے کے لیے اس کو استعمال کہہ جاتا ہے اور tanning of leather tanning of leather کہتے ہیں چمڑا بناتے ہیں جب آپ کو پتا ہے خال سے چمڑا بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں اس خال وہ جو خال ہوتی ہے جانور کی اس کے اوپر یہ salt لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے moisture جو بھی چیز ہو جاتا ہے absorb ہو جاتا ہے اور سموت نہیں جو بھی آجا ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا ہو جاتی ہے تو ہم جو tanning of leather ہوتا ہے جو چمڑا بناتے ہیں کس سے skin سے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے تو یہ salt استعمال کرتے ہیں تو چمڑا بنانے کے لئے بھی اس کو use کیا جاتا ہے and sizing of paper sizing of paper میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو potentialم ہوتا ہے یہ fire resist ہوتا ہے یہ یاد رکھیا ہوتا ہے یہ fire resist ہوتا ہے یہ fire کو resist کرتا ہے اسے روکتا ہے تو اس لئے کہ کافی کپڑے اور paper جب بناتے ہیں paper اور کپڑوں پر اوپر جو لگایا جاتا ہے اس کو potentialم کو تو زیادہ تر کپڑے اور paper پر اس لئے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ کپڑے اور جو paper ہوتے ہیں وہ fire کو جلدی catch نہ کریں وہ fire کو resist کریں گے کوشش کریں گے کہ fire ان کے پاس نہ آئے مطلب ان کو ripple کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ کہ potentialm fire resistant material ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو paper کے اوپر لگایا جاتے ہیں کپڑوں پر بھی لگایا جاتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑوں اور paper پر آگ نہیں لگتی مطلب لگتی ہے تو دیر سے لگتی ہے جلدی نہیں لگتی تو اس لئے کہ اس میں potashalum use کیا جاتا ہے potashalum ایک fire resistant ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں نے لکھا ہے sizing on paper میں بھی use کرتے ہیں sizing on paper کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم paper کے اوپر potashalum use کرتے ہیں paper کو ایک تو soft بناتے ہیں اور دوسرا fire resist کرنے کے لئے تاکہ وہ paper جلدی fire کو catch نہ کریں اس لئے ہم اس کو paper میں استعمال کرتے ہیں اچھا next used in fixing up of dyes on fabrics fabrics means cloth آپ کو بتائیں ایک کپڑا ہوتا ہے کپڑے کے اوپر کلر کیا جاتا ہے اگر آپ کپڑے کے اوپر ڈاریک کوئی کلر کرو گا تو وہ کلر اتر جاتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلر نا اس کپڑے کے اوپر permanent ہے تو آپ کو fix ہو جائے تو کیسے fix ہوگا تو ہم نے لکھا ہے کہ ہم potashalum use کرتے ہیں کہ potashalum کا یہ بھی function ہے کہ وہ dyes کو وہ کلر کو کیا کرتا ہے ڈائز آن فیبرکس تو فیبرکس اگر فیبرکس کے اوپر ڈائز جب ہم لگاتے ہیں کپڑوں کے اوپر کلر کیا جاتا ہے پکا کلر جو کیا جاتا ہے وہ اس میں بھی ہم use کرتے ہیں potashalum کا اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں moxenatory کہتے ہیں کیا کہتے ہیں moxenatory moxenatory کیا ہے moxenatory ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم فیبرکس کپڑے کے اوپر کیا کرتے ہیں پکا کلر کرتے ہیں تو اس ٹیکنک کو ہم کیا کہتے ہیں moxenatory کہتے ہیں last one use in foam type extinguishers foam type جو extinguishers ہوتے ہیں آپ نے extinguishers دیکھے ہوں گے بینک کے اندر red color کے ڈبے لگے ہوتے ہیں کونوں میں ہسپیٹلز میں بھی آپ کو red color کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں سائیڈوں میں آپ نے دیکھیں کہ offices میں ہر جگہ پہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے پڑے جاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ fire extinguishers کہلاتے ہیں fire کو روگنے کے لئے اگر emergency میں کئی ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے تو جیسے ہی آگ لگا اس کو بجانے کے لئے تو یہ چھوٹے چھوٹے red color کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کو fire extinguishers کہہ دیں ان کو پھر کھول دیں اس میں سے foam type material نکلتا جیسا ہی وہ foam type material باہر نکلتا تو جو آگ ہوتی اسے absorb کرے گا اس آگ کو ختم کر دیتا ہے تو یہ اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو fire extinguishers ہوتے ہیں یہ foam type اس میں سے basically شیف کی جیسے شیف والے ڈبے سے foam نکلتا ہے تو اس میں سے بھی ایسے foam نکلتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو fire extinguishers ہوتے ہیں یہ جو لگے ہوتے ہیں foam type کے ان کو آپ جیسے ہی کھولیں گے تو اس میں سے بہت سارا foam نکلے گا ٹھیک ہے جو وہ foam لائک مٹی کا نکلے گا تو وہ آگ کو کیا کرے گا fire کو absorb کر لیتا ہے تو اس foam type جو extinguishers لگے ہوتے ہیں ہسپیٹل وغیرہ بینک میں جو use کرتے ہیں ان کے اندر بھی کیا potassium use کیا جاتا ہے کیوں سر potassium اس میں ہم کیوں use کرتے ہیں کیونکہ یہ fire resistor ہے یہ بھی آگ کو کیا کرتا ہے روکتا ہے ایبزاپ کر لیتا ہے آگ کو ختم کر دیتا ہے اس لئے ہم اس کو fire extinguishers میں bleeding کو آپ نے بتا ہے shaving کے دوران بھی ہم یہ لگاتے ہیں جب share کرواتے ہیں تو یہ لگاتے ہیں کیوں یہ جو minor cuts ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو خون نکلتا ہے تو یہ خون کو کیا کرتا ہے یہ ان کو بند کر دیتا ہے close کر دیتا ہے روک دیتا ہے تو minor cuts کو جب اگر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے bleeding ہوتی ہے تو اس bleeding کو روکنے کے لیے بھی use کرتے ہیں زیادہ تار آپ کو پتا ہے salon پہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ ہم next next lecture میں my dear students اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی اپنے فرنڈز کو تاکہ وہ پری انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں exam کی تیاری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you very much